ویلما روڈلف کا جنم تینی سی سی کے گری پریوار میں ہوا تھا چار سال کی من میں اسے دبل نیمونی اور کالا بکھار نے گمبی روپ سے بیمار کر دیا ان کی وجہ سے اسے پولیو ہو گیا پیروں کو سہارہ دینے کے لیے بریس پہنا کرتی تھی داکٹر نے تو یہاں تک کر ڈالا تھا کہ وہ زندگی بھر چل نہیں پائے گی لیکن ویلما کی ماں نے اس کی حمد بڑھائی اور کہا کہ اشور کی دی ہوئی چھمتہ محنت اور لگن سے وہ جو چاہے کر سکتی ہے یہ سنکر ویلما نے کہا کہ وہ اس دنیا کی سب سے تیز دھابی کا بننا چاہتی ہے نو سال کی عمر میں ڈاکٹروں کے منع کرنے کے باوجود ویلما نے بریس پتار کر پہلا قدم اٹھایا جبکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ کبھی چل نہیں پائے گی تیرہ سال کی ہونے پر اس نے اپنی پہلی دور پرتی یوگتہ میں حصہ لیا اور سب سے پیچھے رہی اس کے بعد وہ دوسری تیسری چوتھی دور پرتی یوگتہ میں حصہ لیتی رہی اور ہمیں اسے آخری اسطحان پر آتی رہی وہ تب تک کوشش کرتی رہی جب وہ دن نہیں آ گیا جب وہ فست آئی آخر وہ دن آیا جب وہ ویلما نے آلمپک میں حصہ لیا آلمپک میں دنیا کے سروس ریشت کھلاریق میں مقابلے ہوتے ہیں ویلما کا مقابلہ جتہ ہین سے تھا جسے کوئی بھی ہڑا نہیں پایا تھا پہلی دور ایک سو میٹر کی تھی اس میں ویلما نے جتہ کو ہڑا کر اپنا پہلا گول میڈل جیتا دوسری دور دو سو میٹر کی تھی اس میں ویلما نے جتہ کو دوسری بار ہڑایا اور اسے دوسرا گول میڈل ملا تیسری دور چار سو میٹر کی ریلے ریس تھی اور ویلما کا مقابلہ ایک بار پھر جتہ سے ہی تھا ریلے میں ریس کا آخری حصہ ٹیم کا سب سے تیز ایتھلی تھی دورتا ہے اسی لئے ویلما اور جتہ دونوں کو اپنی اپنی ٹیموں کے لیے دور کی آخری حصے میں دورنا تھا ویلما کی ٹیم کے تین لوگ ریلے ریس کی شروعاتی تین حصے میں دورے اور آسازن سے بیٹن بدلی جب ویلما کے دورنے کی باری آئی اس کے ہاں سے بیٹن ہی چھٹ گئی لیکن ویلما نے دیکھ لیا کہ دوسری چھوڑ پہ جتہ ہین تیجی سے دور چلی ہے ویلما نے گری ہوئی بیٹن اٹھائی اور مشین کی طرف ایسی تیز سے دوری کی جتہ کو تیسری بار بھی ہڑایا اپنا تیسرا گول میٹر جیتا یہ بات اتحاس کے پنوں میں درچ ہو گئی ایک لکوا برس مہیلا 1963 میں اولمپک میں دنیا کی سب سے تیز حابی کا بن گئی